اسلام علیکم سینہ سپر نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ آفرین بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے پاک بھارت میچ کے حوالے سے جس کے لیے عوام تو بہت پر امید ہیں لیکن وزیراعظم عمران خان بھی قومی کرکٹ ٹیم کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جیت کے لیے پر امید ہیں وزیراعظم عمران خان نے قریبی رفقہ سے کرکٹ سے متعلق گفتگو میں کرکٹ ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا عمران خان نے کہا کہ ٹیم میں ٹیلنٹ موجود ہے بھارت کے خلاف کامیاب ہوگی دعا ہے قومی ٹیم بھارت کو شکست دے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بھارت سے ضرور جیتیں گے جبکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کل شام سات بجے دوبائی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور اب آپ کو خبر دیں کہ دفتر خارجہ نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان افغانستان میں فوجی آپریشن کے لیے پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کے معاہدے کی تردید کر دی ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں پاکستان اور امریکہ کے ماں بین افغانستان میں فوجی اور انٹیلیجنس آپریشن کے لیے پاکستانی فضائی حدود کے استعمال سے متعلق معاہدے کو باقاعدہ شکل دینے کے حوالے سے خبروں کی تردید کرتے ہوئی کہا گیا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایسے کسی معاہدے پر بات چیت نہیں ہو رہی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کا علاقائی سلامتی اور انصداد دہشتگردی پر دیرینہ تعاون ہے لہٰذا دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے باقاعدہ مشاورت جاری ہے اور اب بات کریں گے وفاقی وزیر اسد عمر کے حوالے سے جنہوں نے امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفریس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے خاتمے کی باتیں چھٹی بار کی جا رہی ہیں مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں آئی ہے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف اپوزیشن کا احتجاج پیالی میں توفان کے مترادف ہے اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا سی پیک کے دائرہ کار میں وہ ست آئی جا رہی ہے کچھ ممالک نہیں چاہتے کہ سی پیک وہ ست پکڑے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وسط ایشیا کے ساتھ تجارتی تعلقات اہمیت رکھتے ہیں وسط ایشیا کا راستہ افغانستان سے گزرتا ہے دنیا کو نوے کی دہائی کی غلطی نہیں دہرانی چاہیے اور اب آپ کو بتائیں کہ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کی پیشرفت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس فلیکشپ پروجیکٹ سے نئے نتائج حاصل ہوئے ہیں اور آلہ میار کی ترقی کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں انٹرنیشنل پریس سینٹر آئی پی سی میں یومیا بریفنگ کے دوران ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ چین کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ سی پیک نے نئے نتائج حاصل کیے ہیں اور آلہ میار کی ترقی کے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں جو چین پاکستان دوستی کا مظہر ہے اور بی آرائی کے ساتھ ممالک کی ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کی ایک مثال ہے اور اب مستونگ سے خمر شامل کریں گے جہاں پر کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ کے جانب سے خفیہ اطلاعات پر کی گئی کاروائی میں نو مبجنہ دہشتگرد حلاق ہو گئے لاشوں کو شناخت اور دیگر قانونی کاروائی کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ روشی میں کلدم تنظیم کے زیر استعمال کیمپ کے اطلاع پر کاروائی کی گئی یہ کیمپ صوبے میں حالیہ دہشتگرد کاروائیوں کے لیے استعمال ہوا تھا کیمپ سے اسلحہ اور بارود مواد بھی برامد ہوا ہے جس میں نو کلاشن کوف، بیس کلوگرام دھماکخیز مواد، پرائیما کارڈ ڈیٹونیٹر اور آر پی جی راکٹ بما دو گولے شامل ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ چھبیس اکتوبر کو پاکستان انجمن تاجران فیضاباد میں دھرنا دے گی جب ایف بی آر نے ہمارے مطالبات نہیں مانے تو ہم نے ایک ماہ قبل فیضاباد دھرنے کا اعلان کیا تھا ہم نے پہلے بھی شارہ دستور پر مظاہرہ کیا تھا ملک بھر سے تاجر فیضاباد پہنچ کر امن احتجاج کریں گے انتظامیہ چھبیس اکتوبر کو ہمیں فیضاباد دھرنے کی اجازت دے اور حکومت فیضاباد کو ہمارے مظاہرے کے لیے خالی کرے اجمل بلوچ کا کہنا تھا کہ ہمارے مطالبات ناجائز نہیں ہیں حکومت کیوں دکانوں پر ڈیوائز سیل لگانے پر زد کر رہی ہے ڈیوائز کے پیچھے سیلز ٹیکس ریجسٹریشن چھپی ہے چھوٹے تاجر کے لیے یہ ناممکن ہے پرویز مشرف کے دور میں بھی ایک پوشش کی گئی جو ناکام ہوئی بیورو کریسی نے حکومت کا چلنا محال کر دیا ہے امریکہ کو ایک کے بعد ایک ناکامی کا سامنا امریکہ کا ہائپرسونک مزائل کا تجربہ ناکام ہو گیا امریکی محکمہ دفاع پینٹیکون نے ہائپرسونک مزائل تجربے کی ناکامی کا اعلان کر دیا غیر ملکی ریپورٹس کے مطابق آواز کی رفتار سے بھی پانچ گنات تیز ہائپرسونک مزائل کی غیر معمولی رفتار بڑھانے والا راکیٹ ناکام ہو گیا ریپورٹس میں کہا گیا کہ تجربے کی ناکامی کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جبکہ چین اور روز پہلے ہی ہائپرسونک مزائلوں کے تجربات کر چکے ہیں جبکہ گزشتہ دنوں شمالی کوریا نے بھی ہائپرسونک مزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا اور اب کھیل کی دنیا سے خبر شامل کریں گے ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کے لیے پاکستان کے بارہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا اس سکوارڈ میں سابق کپتان سرفراز احمد وسیم جونئر اور محمد نواز کو شامل نہیں کیا گیا بھارت کے خلاف میچ کے لیے بارہ رکنی ٹیم میں کپتان بابر آزم وکٹ کیپر محمد رزوان، فقر زمان، محمد حفیظ، شعب ملک، آصف علی، حیدر علی، ماد وسیم، شاداب خان، حسن علی، حارس رعوف اور شاہین آفریدی شامل ہیں کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ پلائنگ 11 کا فیصلہ میچ سے پہلے کریں گے کپتان بابر آزم کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا مورال اپ ہے اور تمام کھلاری کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں کھیل میں ریکارڈز بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں کرکٹ میں ہر دن نیا ہوتا ہے ورلڈ کپ پہ بھارت کے جیت کا ریکارڈ توڑنے کی کوشش کریں گے پاکستان شو بیز انڈیسٹری کی سینئر ادھکارہ بشرانساری نے اپنی پیٹنی کو خود سے زیادہ خوبصورت قرار دے دیا انہوں نے حال ہی میں وارڈیافتہ پاکستانی فنکار شاہد رسام کا بنایا گیا اپنا پورٹریٹ شیئر کیا انہوں نے شاہد رسام کا شکریہ ادا کرتے ہوئی کہا کہ مجھے اس خوبصورتی سے پینٹ کرنے کا شکریہ پاکستان کی معروفتہ کارہ بشرانساری 1978 سے شو بیز انڈیسٹری کا حصہ ہیں اور طوی لڑسے سے انڈیسٹری پر راج کر رہی ہیں اور اب موسم کی صورتحال سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں لاہور سمیت پنچاب کے دیگر شہروں میں چوبیس گھنٹوں کے داران بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل راولپنڈی اٹک چکوال جہلم منڈی بہاوددین حافظ آباد گجرہ والا سرگھوڈا گجرات سیالکورٹ نارو وال لاہور قصور شیخ اپورا میں بارش کا امکان ہے جبکہ فیصل آباد ساحی وال اوکارا پاک پتند بہاول نگر جنگ اور ٹوپا ٹیکسنگ میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے اور چند مقامات پر زالہ بھاری بھی ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق لیرہ خانز خان راجنپور ملتان خانوال بہاولپور رحیم یار خان خانپور میں بھی آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے نیوز بولٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سینا سپر نیوز